بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی نیبیہ کے بیزوں کے ای نمبر بیزا کا وقالہ بیزا سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے تینوں ایشو چر رہے ہیں میں اس کے مطلق کچھ ویڈیوز بنا کر اپلوڈ بھی کر چکا ہوں تقریبا مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایک ویڈیو یعنی کہ سات سے سات آٹھ دن ہو گئے اس کے مطلق کوئی ویڈیو نہیں بنا کر اپلوڈ کی اس کے مطلق کیا ہے میں بچھل دو دن سے ایک ایکسچینج ریٹ والی ویڈیو شیئر کرنے لگا ہوں آپ کو پتا ہے میری والدہ کے مطلق جومے والے دن جو جومہ گزر چکا ہے مفات ہو گی تھی صبح فجر کی نماز کے ٹائم تو وہ بیرال میں نے ایک ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تو اسی وجہ سے کچھ بھائی یقین کیجئے ہزاروں کے حساب سے میسج تھے میں نے آج کچھ بھائیوں کو رپلائی کیا جن کو رپلائی نہیں کر سکتا اس کی وجہ بھی یہی تھی اور جن کو ابھی بھی رپلائی نہیں کر سکا وہ ویڈیو دیکھنی یعنی اس میں پوری ڈٹیل آپ کو بتا دوں گا اچھا بات یہ ہے کہ ایک بہت سے بھائی مجھے خاص کا سائق خاص عامل منزلی وغیرہ والے ابھی بھی سائق یعنی کہ عام بھلا منتلیہ جو خاتمہ جاتی ہیں پاکستانی ایسی بھی مجھ سے خاتون رابطہ کرتی ہیں جو شاید خاتمہ کے طور پر جانا چاہتی ہیں ایک چیز مجھے کافی حیرت زدہ لگی جی وہ کیا ایک بھائی نے آج دبائی سے رابطہ کیا اور مجھے بول رہا ہے کہ میں دبائی سے ویزا سٹیمپ کروا رہا ہوں سعودیہ کا تو میرا دبائی سے بھی نہیں ہو رہا ہے یہ شون تو کافی بڑا ہو گیا نا بات یہ ہے میں آج ایک دوست سے بات ہوئی سعودیہ میں آج میں نے ان کا مکتب ہے صدادلل سفریہ جو بلد ہوتے ہیں وہاں پر اکثر مکتب بنے ہوتے ہیں اکامے کی فیشے وغیرہ یا کسی بھی اور جیز کی گرامے وغیرہ یا کسی بھی اکامہ رینو کرنا ہے وہ ان کے پاس اکثر یہ سہولیت ہوتی ہیں تو بارال ان کے پاس بھی ایک دوست پہنچا ان سے بھی باتچیت ہوئی تو مجھے بتا رہا تھا کہ وہ کیا بتا رہے ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ میں بتا جاتا ہوں میں میسج کچھ میرے پاس آئے میسج کیوں آپ کو سناتا ہوں میں مختلف ویڈیوز میں یا دیکھیں یہ بھائی مجھے آپ جیسے بھائی ہیں مجھے میسج کرتے ہیں میسج سن لیں میسج سننے سے مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے اور آپ بھائیوں کو بھی کنفرم بات تھا فائدہ ہوگا یہ بول کے رہے ہیں بتا کے رہے ہیں مسئلہ مسائل کیا ہیں ان کے حل کیا ہیں آپ سن لیں انشاءاللہ آپ کو بھی ان سے بھی رہنمائی ملے گی باگی میں آپ کو مزید اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں بھائی نے بھائی نے بولا پندرہ پیچ دن پہلے ہی یہ نمبر نکلا ہے ٹھیک ہے جی اور ریزہ آپ اس ٹیمپ کرنے پہ یہ میرا میڈیکل چار پانچ دن باگی رہ گیا ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے دیکھیں ایک تو آپ اس چیز سے اس میسے سے ہمیں یہ مل گیا جی کہ ای نمبر نکر رہے ہیں کچھ پھائی جو مجھے کمین کرتے ہیں بھائی اب تم جھوٹ بور رہے ہیں دیکھیں یہ آپ کے سامنے میں ساتھ میں آپ کو ای نمبر دکھا بھی رہا ہوں یہ ای نمبر بندوں کے نکلے میں مجھے سند کی ابھی ڈیٹ مہنہ جو کچھ بھی آپ خود ہی ان کے اوپر دیکھ سکتے ہیں باگی رہے میں توجے آپ کو چناتی ہے میں نے جو مجھے مطلب ہے گ güzel iP Project میٹے کے اط democr Ooh گیا سٹم پھنی سے پہلنے وہ سکتے ہیں آپ کو by بھائی کروانے کو اگر اس سے پہلے سعد وゴہ سٹم پھر بھی آپ کی قسمت ہے دوسری مس musician語 سلیں کی مجھے مجھے وی مجھے اعترار بھی ہی خیال جو اسم نکر اسر 근로 ب interviewed آپذ تھے کھالنے اسر اے میں ڈے بھائی صاحب بھو رہا ہے جی چار لاکھ روپے ہے پاکستانی چار لاکھ روپے بھائی یہ بندہ پاکستان میں سہوچے کو ہم نے بھی ایسے بھی جی لیے ہیں میں نے بھی ایسے لیا بہیوں بہت سے ہونے ایسے لیے ہوں گے ہمارے کون سا بھائی ہم نے کون سا نیٹ پانچ بنت سات لاکھ روپے چار پانچ لاکھ روپے میرا ساڑھے پانچ لاکھ روپے لگا تھا تو بات یہ ہے جی کہ پتہ نہیں کدھر کے در سے کٹھے بھائی ادھر جا کر کچھ کما کر دیئے تو بات یہ ہے جی کہ یہ جو بھائی میں چارلہ کٹ کر کے دیا ہوگا کیسے کی دیا ہوگا وہ بہت رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیار باہر جانے جاتے ہیں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے تو بتا دے مجھے ایجنٹ بھائی ویزا چینج کروانے کے مطلق ضرورت نہیں ہے ویزا وہی رہنے دیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں سٹیم پہنچے گا یہ سننے سے ٹھیک ہے جی دیکھیں کراچی امبیسی میں وہ بول رہا ہے جی کراچی امبیسی میں ابھی ای نمبر کا کام شروع نہیں ہوا ہے کراچی امبیسی سے ای نمبر نہیں نکل رہے ہیں جو اسلام آدم بیسی ہے یہ بھائی مجھے بتا رہے ہیں میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ اسلام آدم بیسی نے جن بھائی صاحب کے ویزے جا رکھی ہیں ان کے الحمدللہ ای نمبر نکلنا شروع ہو چکے ہیں اور آنے والے چند دنوں تک ان کے ان کو اپڈیٹ بھی مل جائے گی اور انشاءاللہ جن کے ای نمبر نکل چکے ہیں ان کے ویزے بھی سٹیمپ ہو جائیں گے کنفرم بات آپ ساتھ کرنے لگا ہوں کیا جی آپ نے کہیں کنفرم نیوز دیکھیا تو مجھے بتا دی میں تمہاں بھائی کو ساتھ شیئر کر دوں مسال کے طور پر جوازہ تھی کنفرم آپ نے نیوز دیکھیا آپ نے وزارت خار دیا مکتبے عمل پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کہیں سے ان مہنوں کے مطلق یا ای نمبر کے مطلق کنفرم نیوز دیکھیا تو بھائی مجھے بتا دیں پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا نا کنفرم نیوز آ ہی نہیں رہی ہے لیکن یہ جو بات میں آپ کو کرنے لگا ہوں یہ کیسے کنفرم ہے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھائی ہیں جی ساتھ میں ایک کمپنی کا ویزا لیا اور کمپنی کے ویزے کے اوپر دو ماہ پہلے بات تو ہی ویزا آیا ویزا لگا ویزا لگا ٹکر لی چلے گئے یقین کیجئے میرے بھائی آپ پتہ بات لگے فاتوی ہیں بڑے بھائی رات میں ہوتے ہیں پاکستان میں آئے تو مجھے بتا رہے تھا کہ ہماری کمپنی میں کچھ بندے ابھی پچھلے کچھ دن پہلے ہی پاکستان سے گئے ہیں یعنی کہ بھائی بات کرنے کے مقصد یہ ہے عامل اینڈ سائکشانہ سائکمومی ایسے کچھ افراد ایسے کچھ مہنے جن کے ہیں جی وہ ویزے سٹیمپ ہو رکھے ہیں ان میں کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہے ان کے ای نمبر بھی نہیں کر رہے ہیں کچھ مہنے ایسے ہیں جن میں سر فرست سائے خاص عامل منزلی یا عاملہ منزلیہ بور رہے ہیں ان کے ای نمبر کا ایشو چڑھ رہا ہے ان کے ای نمبر نکل بھی رہے ہیں تو ان کے ویزے ابھی بھی سٹیمپ نہیں ہو رہے ہیں ابھی کچھ بھائی یہ بھی سوچتے ہیں کہ ویزے بند تو نہیں ہوگا ایسے نہیں ویزے بند نہیں ہوئے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے آنے والے کچھ دنوں تک یہ مسئلہ کلیر ہو جائے گا